بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا ایو سینی ایک بات پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت خلوص کا بہت شکریہ جو ہمارے صرف کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اضحاب کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم باور آزم کی قیادت میں ڈبلن میں تین ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کے بعد پہنچ چکی ہے جناب انگلنڈ یہاں پاکستان اور انگلنڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان چار ٹی ٹوئنٹی مقابلے منعفض ہونے ہیں اور آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوئنٹی 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 فور سے قبل یہ پاکستان ٹیم کو اپنی تیاریوں کو جانچنے کا آخری موقع میسر آیا ہے اور اطلاع تیاری ہیں کہ پاکستان ٹیم باور آزم کی خیادت میں اور انگلش ٹیم جوش بٹلر کی خیادت میں جو کہ آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوئنٹی فور میں اپنے عزاست کا دفاع کرنے جا رہی ہے انہوں نے جناب ووم اپ میچ کھیلنے سے معذرت کر لی ہے اور بنتا بھی ہے کیونکہ پاکستان اور انگلنڈ کے دمیان چار ٹی ٹوئنٹی میکچ ہے انگلنڈ میں منقض ہونے جا رہے ہیں اور یہ بہنو لکفامی سٹیٹس والے مقابلے ہیں تو پاکستان اور انگلنڈ دونوں ہی ٹیمیں بہنو لکفامی سطح پر ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہیں اور ووم اپ میچ بہن نہیں کیلنے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو یو ایسے کی کنڈیشن ہے یا پھر ویسٹ انڈیس کی کنڈیشن ہے وہاں کلائمٹائز ہونے کے حوالے سے دونوں ٹیموں نے یہ کجیب و غریب فیصلہ کیا ہے بٹ انگلنڈ کی ٹیم ایک نظام کے تحت چلتی ہے انگلنڈ کی ٹیم ایک پلاننگ کے تحت آگے بڑھتی ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ جو ٹی ٹونٹی سیریز رکھی اس کے پیچھے یہ ان کی پلاننگ دیفنیٹلی ہوگی کہ جناب یہ جو پاکستان کے ساتھ ان کی سیریز ہے اس سیریز کو وہ ورلڈ کپ کی تیاریوں کا حصہ بنائے تو انہوں نے مربوط حکمت ایمبلی کے ساتھ یہ پلان کیا اور ووم اپ میچ ہے آپ چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کلیں گے انگلنڈ پاکستان کے ساتھ میچ کلے گی پاکستان کے پاس بہترین پاک بولنگ اٹیک ہے انگلنڈ کے پاس بہترین بھلے باز موجود ہیں تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو دونوں ٹیموں کا جو فیصلہ ہے وہ بلکل دورست سمت میں ہے اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو صورتحال ہے کہ پاکستان کے پندرہ کھلاریوں کے ساتھ ورلڈ کپ ٹرکٹ ٹورنمنٹ میں شرکت کرنے جا رہا ہے جو ہمارے پاس تلات آ رہی ہیں اس کے مطابق تو پاکستان کا جو سکورڈ ہے وہ فائنلائز ہو چکا ہے اور اس سکورڈ میں پانچ فاس بولر ہیں چار آل راؤنڈر ہیں دو سپیشلسٹ پاسمن ہیں ایک جو ہے وہ جناب سپیشلسٹ سپینر ہیں ابراہ احمد میسٹری سپینر کی شکل میں اور تین وکیٹ کیپر محمد رزوان آزم خان اور عثمان پان کی شکل میں پاکستان ٹیم کا عصہ بننے جا رہے ہیں تین ٹرابل رزارف ہوں گے سلمان علی آغا حسن علی اور عرفان کان نیازی جو پاکستان سپر لیگ سیزن نائن 2024 کراچی کنگز کے امرجنگ پلئر کی کیٹیگری میں سامنے آئے تھے جنہوں نے نیوزرنڈ کے خلاف پاکستان کے لیے ہوم سیریز میں اپنے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کی شروعات کی تھی پہلے دو میچ کھلنے کے بعد ان کو آرام دیا گیا تھا اور پھر آئیلنڈ کے خلاف سیریز میں ان کو کھلنے کا موقع نہیں دیا گیا تو یہ سیچوئشن ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جناب ان پندرہ کھلانیوں کے ساتھ میدان میں اترے گی جو پانچ فاز بولر ہیں اس میں کلنچٹ مل چکی ہے ہاری سروف کو آپ انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ان کو بول ڈالتا ہوا دیکھیں گے اباس آفریلی ہیں نصیب شاہ ہیں شاہین شاہ آفریلی ہیں اور ان کے ساتھ ٹیس فاز بولر محمد آمیر دین ویکٹ کیپر میں آپ کے بتا چکا ہوں محمد رزوان ہے اس کے ساتھ عثمان خان ہے اور آزم خان ہے دو سپیشلس بیٹسپن کپتان بابر آزم اور فاخر زمان کی شکل میں موجود ہیں ایک میسٹری سپینر سپیشلسٹ سپینر ابرار احمد کی شکل میں موجود ہوگا ٹیم میں اور پندرہ رکنی ٹیم میں چار آل ڈاؤنڈر ہوں گے سائم ایوب ان کے ساتھ افتخار احمد عماد وسیم اور شاداب خان شاداب خان نے پہلا میچ کھیلا تھا ڈبلن میں اور اس میچ کے بعد ان کو اگلے دو میچوں میں آپ کو ڈروپ کرنا پڑا کیونکہ پچاس سے زیادہ رنزوں نے دیئے تھے آئیلینڈ کی کمدور نہتھ جروبکار بیٹنگ لائن اپ کی اگینٹ اور اس کے بعد لگا شاداب کو ہم باہر بٹاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاداب کو کیا پندر اپنی ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہو کے ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی بات ٹیم مینجمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے پلین ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ کا مکمل پیکج ہے اور ان کی فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ کسی ڈھکا شپا نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو نمبر چار پر بھلے بازی کرنے کے لئے بھیج دیتے ہیں اگر چل گئے تو اچھی بات ہے لیکن جب وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں تو پھر وہ بولنگ کرنے لگ جاتے ہیں جہاں پر وہ رنس کر دیتے ہیں وہاں پر وہ بولنگ نہیں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن اب ان چیزوں کے اوپر بھگ زائے کرنے سے گفتگو کرنے کا کوئی حاصل وصول ہے نہیں جو ٹیم مینجمنٹ کو بہتر لگی گا وہ آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے پھر اگر ہم بات کرتے ہیں سلمان علی آغا کو بہت سارے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ سلمان علی آغا جو ہیں ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تو پندر اپنی سکوٹ میں ہونا ہی ہے لیکن ٹریبل ریزرڈ میں وہ ڈیفنیٹلی موجود ہیں اور اگر سلمان علی آغا کو ٹیم مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ رکھتی بھی ہے تو گیارار اٹنے ٹیم میں ان کی جگہ بن نہیں پا رہی ہے کیونکہ افتخار نے جس انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کر دیا ہے اور وہ الگ بات ہے کہ افتخار کی کارکردگی میں تسلسل کی بات اگر آپ کرتے ہیں افتخار کی کارکردگی میں بڑی کارکردگی کی آپ بات کرتے ہیں وہ جگہ اپنی جگہ یہ چیزیں موجود ہیں بٹ افتخار کی ہوتے ہوئے سلمان علی آغا کو موقع ملے گا یہ ذرا مشکل سوال ہے پھر اس کے بعد بطور وکردگی پر آپ کو ابتدائی میچوں میں آزم خان کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے کیونکہ جس طرح انہوں نے دس گندوں پر چارچ کے مار دیئے سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی اگینسٹ آئرلینڈ ڈبل میں تو انہوں نے اپنے کیس کو بہت تک مضبوط کر لیا ہے بٹ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سائے مییوب انہوں نے اس ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق کارٹرگی پیش نہیں کر پائیں تو سائے مییوب بھی رہیں گے ٹیم کے ساتھ اور ان کو موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ممکن ہے کہ ایک بار پھر ہم بابر آزم اور رزوان کو انہیں کا آغاز کرتے ہوئے دیکھیں آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں یہ بھی ممکن ہے کہ سائے مییوب انہیں کا آغاز کریں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر پاکستان ٹیم اپنے کامبینیشن کو فائنل کرنے جاتی ہے تو یہ اتنا آسان ہوگا نہیں محمد عمر کے آنے کے بعد آپ کو نسیم شاہ یا پھر حریص روف کسی ایک فاس بولر کی قربانی دینی پڑے گی کسی ایک فاس بولر کو آپ کو باہر بٹانا پڑے گا کیونکہ فیلال شاہین شاہ افریدی اور محمد عمر ایسا لگتا ہے کہ ہماری گیار رکھنی ٹیم کی فاس بولنگ اسکورٹ میں آٹومیٹک چوائس ہوں گے تو ہر اس روف جب انگلینڈ کے خلاف بول ڈالتے ہوئے ہم کو دکھائی دیں گے تو تک چیزوں کا بہتر انداز میں دراک ہو سکے گا جہاں چانس فاس بولر کے ساتھ ہم جائیں گے تو وہاں پر پوسیبیلیٹیز موجود ہیں بہتر بہتر لوگوں تا خیال یہ ہے اور جس طرح ہمیں ٹیم کمبینیشن کھیلتا ہو دکھائی دے رہا ہے کہ what about عباس آفریدی یہ بھی ایک ملین ڈالر کوسچن ہے کیونکہ وہ وکیٹ ٹیکنگ آپشن ہے لیکن ہم اگر ہرس روف کو پلینگ ڈیون میں شامل کرنے سے چوبتے ہیں تو یہ ایک بڑا سوال ہوگا کیونکہ مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ڈیپ ٹوور میں بولنگ کے جو ہمارے آپشنز ہیں وہ بڑے محدود ہو گائیں گے پھر ایک چیز جو بار بار میں ایڈرس کر رہا ہوں بار بار میں سوال کر رہا ہوں بار بار میں گفتگو کا حصہ بنا رہا ہوں کہ پلیئر ہمارے پاس موجود ہیں بٹ ہم ان پلیئر کو صحیح انداز میں کیا یوٹلائز کر رہے ہیں یہ ملین ڈالر کوسچن ہے کیونکہ میں اب بھی اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ آپ نے سائم ایوب کے ساتھ رضوان کو انہیں کا آغاز کرنے کے لئے بھیجا ہے لیکن آپ اماد وسیم کی جو یوٹلیٹی ہے اماد وسیم کی جو اہلیت ہے اماد وسیم کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے آپ اماد وسیم کو اگر کھلا رہے ہیں تو پھر اماد وسیم نئی گیند کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ بہتر آپشن ہوں گے وہ الگ بات ہے کہ کپتان بابا رازم ان کو نئی گیند کے مقابلے میں تھرڈ چینج میں لے کر آتے ہیں اختتامی آورمنٹ سے بولٹ دلوارہے ہیں یہ ایک ٹپیکل ٹاسک ہے باٹ اماد وسیم اپنے تجربے کا بروے کار لاکر جو ہے وہ سارے باکسس کو ٹک کر رہے ہیں اور اماد وسیم کی آنے کے بعد جو ہے وہ شہدہ آف خان کی ٹیم میں پلائنگ 11 میں جگہ برگار رہنا اتنا آسان ہے یا نہیں کیونکہ اگر اس وقت موجودہ صورتحال کو چیزوں کو اہلیت کو آپ جانچنے کی کوشش کریں تو عبرار احمد جو ہے ان کو آپ کو ہر صورت میں شہدہ خان کے اوپر فوقیت دینی پڑے گی عبرار کو آپ کو پلائنگ 11 میں رکھنا پڑے گا شہدہ آپ کو آپ کو ڈروپ کرنا پڑے گا شہدہ آپ کو آپ کو باہر کرنے کا کڑوا گھون پینا پڑے گا شاید یا آسان ہے کہ آپ پندر رکنی ٹیم میں انکلوڈ کر رہے ہیں شہدہ آپ کو بات 11 رکنی ٹیم میں شہدہ آپ کا جگہ بنانا مجھے اتنا آسان لگ رہا نہیں ہے پھر جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ possibility ہے کہ آپ کو انہیں کا آغاز کرتے ہوئے رزوان اور بابر ایک بار پھر دکھائیں گے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بابر اور رزوان کے ساتھ آپ انہیں کا آغاز کرنے جائیں گے تو پھر flexibility ٹیم میں آسکتی ہے جگہ بن سکتی ہے شہدہ آپ خان کی otherwise مشکل ہوگا اور میں اس بات کا بڑا فرم believerوں کے بہترین صلاحیتوں کے حامل فاض بولر موجود ہیں اس تناظر میں آپ کو ابرار کے لیے جگہ بنانے پڑے گی ٹیم میں تو فیلال دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں فیلال آپ سے اجازت جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا حسینی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان لطبا